پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ صحافت کے نام صحافت کو تاریخ کا پہلا صفحہ کہا جاتا ہے the first draft of history اس لیے جو بھی محذب جو ممالک ہیں اس میں صحافت کو protect کیا جاتا ہے آزادی رائے آزادی صحافت ایک basic fundamental right ہے دنیا کے بہت جو بڑے بڑے ملک ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جس کے پاس آئین ہے آہ یا جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس آئین ہو وہ چاہتا ہے وہ ہمیشہ اس ملک کا ایک مدہ ہوتا ہے کہ آزادی رائے رہے اب اس لیے آہ یہ جو first draft of history ہے آہ کام ہوتا ہے اکثر صحافیوں کا کہ اس first draft میں پہلے اپنا جو ہے کلم استعمال کرنا مگر آہ جس ریاست میں ہو رہتے ہیں ان ریاستوں کے الگ الگ شوق ہوتے ہیں کچھ ریاستیں چاہتی ہیں کہ وہ خود یہ پہلا صفحہ لکھیں آہ ایسی بہت ساری ریاستیں ہیں جو اپنے state run propaganda machine رہے چلاتی ہیں جیسے چائنہ ہے for example جہاں در آزادی رائے اتنی نہیں ہے مگر جو control ہے میڈیا control کرتا ہے وہ state کرتی ہے اور وہ بڑی open ہے اس بارے میں مگر اور بھی قسم کی آہ آہ ریاستیں ہیں کچھ ریاستیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جو پہلا صفحہ ہے اس کو پھار دو کچھ ریاستیں کہتی ہیں جو جس کلم سے آہ یہ پہلا صفحہ لکھا جا رہا ہے آہ اس کو توڑ دو کچھ ریاستیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جو ہاتھ وہ استعمال ہو رہا ہے اس کلم پہ وہ پہلا صفحہ تاریخ کا لکھنے کے لیے وہ ہاتھ کٹ دو اور کچھ صحف کچھ ریاستیں کہتی ہیں کہ جس کا ہاتھ ہے اسی کو فارق کر دو ہم چاہے ایسی ایک ریاست کے باشندیں ہیں آہ حال ہی میں دس جون کو آہ میرے خلاف اور میرے کالیگز کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی یہ ایف آئی آر رات کو ساڑھے بارہ بجے درج ہوئی آہ ایک بندہ آیا تھانے میں رمنا تھانے میں اس نے کہا جی کہ میں نو مئی کو آہ اٹھا میں نماز پڑھنے گیا میں جی الیون کی مسجد کے پاس تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ پچیس لوگ انتشار کر رہے ہیں پھر میں نے ان پچیس کے پچیس لوگوں آہ کے فون دیکھے ان پچیس کے پچیس فونوں کے اندر میں نے چار لوگوں کی سکرین شوٹس دیکھی انسٹرکشنز دیکھی پھر میں گھر گیا تیس دن کے لیے اکتیسوے دن میں اٹھا رات ساڑھے بارہ بجے مجھے ادراک ہوا یہ جو چاروں ہیں یہ جو چار لوگ ہیں جن کی سکرین شوٹس میں نے دیکھی یہ ایکچلی بین الاقوامی ایک سازش ہے پاکستان کی پوج کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف اور میں اب یہ جو سازشی ہیں یہ چار لوگ ہیں آہ وہ ان کے یہ نام ہیں آہ یہ پاکستان کی دشمن ہیں یہ غدار ہیں ان کے خلاف آہ جو آہ مقدمہ ہے وہ درج کیا جائے یہ دس جون کو ہوا اگلے دن تئیس گھنٹے بعد گیارہ جون کو ایک اور بندہ نکلا جس نے اگزیکلی ہی یہی آہ درج کیا آہ کیس آہ تین اور ہمارے کالیگز کے خلاف آہ وہ بھی اس کا بھی یہی مدہ تھا مگر وہ جی لیون کی مسجد نہیں گیا وہ ملوڈی سنٹر گیا آہ جدھر اس نے پندرہ بیس سے بیس لوگوں کی توڑ پھوڑ دیکھی اس کے پاس بھی یہی سوپر پاور تھی کہ وہ پندرہ سے بیس لوگوں کے فون کے اندر چلا جائے آہ اور پھر کچھ لوگوں کا جن 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 کے نام ہے اس ایف آئی آر میں آہ ان کی انسٹرکشنز دیکھے ان کی لائیو انسٹرکشنز دیکھے تیس دن بعد آرام کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ جو سوپر مان تھا اس کو بھی اسی ہی دن ریل آئیز ہوا اب یہ ان دونوں لوگوں میں جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہیں دس اور گیارہ جن کو ان میں کچھ سوپر پاورز ہیں ایک تو یہ لوگوں کے فون کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں ایون دو کہ وہ لوگ انتشار کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں جلاؤ گھلاؤ کر رہے ہیں مگر پھر بھی یہ ان لوگوں کے فون کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں تو اپنی اپنے اپنے دوستوں کے فون میں اندر جا کے نہیں دے سکتا مگر یہ آبیسلی سوپرمین ہیں بہت بڑے دوسری بات کہ دونوں کو ایک ہی دن پہ یہ دراک ہوا 23 گھنٹے کا فرق تھا اور تیسری بات یہ دونوں انٹرسٹنگلی آپ پارا ہیڈکوارٹرز جو آئیس آئی کا ہیڈکوارٹرز ہے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا جو ہیڈکوارٹرز پارا کے نیبر ہڈ میں اسلام آباد میں یہ دونوں آپ پارا کے نزدیک جو دو تھانے ہیں آپ پارا پولیس ٹیشن جو تقریباً چھ منٹ کی ڈرائیب پہ ہے اور رمنا پولیس ٹیشن جو تقریباً بیس منٹ کی ڈرائیب پہ ہے یہ دونوں ادھر گئے حالانکہ پورے پاکستان میں جلاو گھراو تھا مگر ان دونوں کو یہی دونوں پولیس ٹیشن ملے جدھر یہ گئے اور آبیسٹلی ان دونوں نے شاید یہ شاید جڑوا بھائی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے جو زبان استعمال کی اپنی ایف آئی آرز میں وہ بھی ایک ہی تھی اب اس سب میں یہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا آگے سات آٹھ دن کے سات آٹھ دن گزر گئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے وچڈاگز نے اس پہ وے ان کیا ہے دنیا کے بڑے بڑے میڈیا اورگنائزیشنز نے اس نے وے ان کیا ہے مگر آج میرے پاس مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں جو جن لوگوں کا اس ایف آئی آر میں نام ہے ان کو میں نے کٹھے کرنے کی کوشش کی ہے یہ میرے استاد ہیں یہ میرے دوست ہیں یہ میرے کالیگز ہیں یہ میرے بھائی ہیں ان سولیڈاریٹی آج ان سب کا موقف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں here they are live and in technical all of them together one two three four the famous suspects the usual suspects shaheen sabai from washington dc uh muhit peerzada from washington dc sabir shakir in a cab in london looking good as usual all of you thank you good morning good afternoon good evening kaysen sahab i am going to sorry i am going to unmute you good morning good afternoon good evening i am fine i am good all right excellent good too good too i know you're busy you're on you're on the move um um سوال پہلا آپ کے لیے بڑا simple 12 15 گھنٹے پہلے 18 گھنٹے پہلے آپ کے گھر میں پاکستان میں جو آپ کی رہائش ہے ادھر raid ہوا ہے um please tell us کہ جب پوری پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ مہینوں سے پاکستان میں نہیں ہیں یہ آپ کے گھر پہ raid کیوں کرنے آئے کیا ہوا ہے please advise یہ یہ میرا خیال ہے کہ وہی چودہ مہینے پہلے جب سے یہ regime change ہوا ہے اس کا یہ continuity ہے اور ایک ذہنی عذیت دی جا رہی ہے مجھے اور میری family کو اور مسئلہ صرف ہے narrative کا content کا اور بیانیے کا اور point of view کا کہ آپ وہی کہیں جو ایک چل رہا ہے point of view اسی point of view کو لے کے آگے پڑھیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوئے چودہ مہینے پہلے سے اور مجھے مختلف جگہوں پر follow بھی کیا گیا اب ذرا تھوڑا سا درمیان میں ایک break آگئی تھی پھر یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو گیا ایک ایف آئی آر پہلے آپ لوگوں کے خلاف ہوئی پھر ڈاکٹر معید اور میرے خلاف ایک ایف آئی آر لانچ ہویا بتا چکے ہیں رات اب ایک بڑا انٹرسٹنگلی ایک ہوا کہ تقریباً یہ لوگ آئے ہیں 1150 پہ 1150 پہ یہ لوگ آئے ہیں اور پچاس 1150 پہ کاروائی شروع کی ہے کوئی 1210 تک 125 تک یہ رہے ہیں پہلے انہوں نے میرا مین گیٹ توڑا ہے اس کے بعد اس کو پھلانگا ہے اندر گئے ہیں تالہ شالہ توڑا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو انٹرنس تھی اس کا دروازہ توڑا ہے وہاں پہ اس کے بعد ہی اندر رہے ہیں اندر رہے ہیں کوئی ایک کیمرہ انہوں نے آف کر دیا تھا اس کی ڈیریکشن چینج کر دی تھی پھر جو ڈیٹیلز اس کے بعد ہم نے دیکھی یہ کوئی 20-22 منٹ رہے ہیں وہ ساری میں شیئر بھی کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب پہ بھی ٹویٹ پہ بھی 12-14 منٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے جو ریکارڈ ہو سکی سی سی ٹی وی فوٹیجز اس میں پھر میں نے ظاہر ہے مجھے جب پتا چلا یہ سارا کچھ ہو گیا ہم نے دیکھا فوٹیجز کے ذریعے دیکھا تو پھر میں نے ٹویٹ کر دیا اس کو بتا دیا کہ یہ میرے گھر پہ یہ ہوا ہے پھر انہوں نے ایک ایک ایف آئی آر اس کے بعد پھر جب میرا ٹویٹ آ گیا فوٹیج آ گئی سامنے پھر ایک ایف آئی آر انہوں نے لانچ کر دی اور اس ایف آئی آر میں میرے گھر سے کلاشن کوف ملی ہے اور بلٹس ملے ہیں بلٹس ملے ہیں اور حالانکہ حالانکہ میری اور آپ کی آپ کے پاس ہماری جو کلاشن کوف ہے ہم تو اپنے پاکٹ میں ہی رکھتے ہیں اس کلاشن کوف ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ تو ہماری پاکٹ میں ہوتے ہیں وہ کلم ہے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے آپ کے پاس بھی ہوگا شاہین صاحب کے پاس بھی ہوگا ڈاکٹر محیط کے پاس بھی ہوگا تو ہمارا تو وہی ہے ایک چھوٹا سا ہاتھیار تو انہوں نے پھر وہ ایک کلاشن کوف اور کلاشن کوف کبھی انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس میں زندہ جو راؤنڈز تھے پھر ان زندہ راؤنڈز کو انہوں نے دیکھا میکزین دیکھی میکزین میں بھی کافی وہ ملا جی امونیشن ان کو ملا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ لیڈیس پولیس پی تھی وہ میں نے سارا فوٹیج دیکھی ہے لیڈیس پولیس تو نہیں تھی آہ تو اچھا مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر انہوں نے کی آہ وہ کی ایلیون فورٹی پہ جو آئی ہے تو یہ سارا جو انسیڈنٹ ہے ایک آہ جو واردات ڈالی کہ یہ ایلیون ففٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹویل فائیو تک رہتی ہے ٹویل فائیو پلس اس کے بعد یہ سب لوگ اپنے اپنی ڈیسٹینیشن پر ظاہر جاتے ہیں پھر وہ ایک ریپورٹ لکھنا ہوتی ہے پھر کہیں جا کے ایف آئی آر ہوتی ہے آہ لیکن یہ آہ اس واقع سے پہلے کا ہی وہ انہوں نے ایف آئی آر کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو پھر اس میں لیڈیس پولیس کا لکھ ہے لیڈیس پولیس اس میں نہیں تھی تو میں تو اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں جنہوں نے بھی کروایا کہ ایسے کام کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہم شریف لوگ ہیں آپ بھی شاہن سبھائی صاحب بھی ڈاکٹر محید بھی تو ایسے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ سبر آپ کے گھر میں کوئی تھا کہ گھر بن پڑا گھر بند تھا جی گھر بند تھا اور اسی لیے پہلے یہ بیلز ویلز دیتے رہے ہیں کوئی نہیں آیا اور پھر ایک جو صحابہ ہیں وہ دیوار فلانگتے ہیں گیٹ فلانگتے ہیں اندر جاتے ہیں اندر پھر وہ لوک لگا ہوا تھا پھر اس لوک کو توڑا گیا پہلے ایسے میں وہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو یہ سارے آگے آنے کے بعد انہوں نے بیلز ویلز دیں تو اندر کوئی نہیں آ رہا تھا پھر انہوں نے کسی کو فون کیا ہے فون کرنے کے بعد پھر کسی سے رابطہ ہوا کہ اب ہم کیا کریں پھر ایک گاڑی آتی ہے لیک لیک ویو آتی ہے پھر وہ ان میں سے ایک آدمی نکلتا ہے پھر وہ انسٹرکشنز دے کے واپس چلا جاتا ہے پھر یہ گیٹ فلانگتے ہیں اور اندر آتے ہیں پھر اندر آ کے ان کو ایک کیمرہ نظر آتا ہے پھر وہ کیمرے کی ڈریکشنز چینج کرتے ہیں پھر وہ اگلا دروازہ توڑتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں صبح کہیں جا کے سات بجے جب ہوایا ایک عدد جو بھی ملازم تھا وہ ہمارا آتا ہے اس نے آ کے دیکھا کیونکہ برز ورز سے ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے تو پھر اس نے آ کے بتایا کہ یہ اس طریقے سے دروازہ کھلا ہے اندر والا بھی کھلا ہے اور یہ اندر بھی کوئی ہو کے گیا ہے تو ہم نے پھر جیسے یہ ٹویٹ کیا ہے تو ٹویٹ کے بعد پھر انہوں نے فوری فوری وہ ایف آئی آر جا ہے وہ لانچ کی ہے میرے ٹویٹ کے بعد اور اس میں پھر ٹائم جو ہے صاحب بھائی ایک تو ایک تو میں آپ کو کریک کروں آپ ہوں گے شریف میں بہت بدماش ہوں میرے پاس بہت زیادہ کلیشن کوفیں ہیں کہ پورا میں میرا زخیرہ ہے پورا ایمنیشن ڈمپ ہے میرا ایک کے بعد ایک کلیشن کوف ہے آپ ایک رکھتے ہیں میں یہ سب رکھتا ہوں ساتھ سیکنڈ وال آپ کو مطلب غلط فہمی بھی ہے یہ بہت زبردست ادارہ ہے جس نے گیارہ پچاس پہ ریٹ کر کے گیارہ چالیس کی ف آئی آر درج کی کیونکہ آپ پتہ نہیں کدھر لندن چندر میں گھوم رہے ہیں ان کے پاس ٹائم مشینے ہیں یہ بیک ٹو دہ فیوچر جا سکتے ہیں بیک ان فوج جا سکتے ہیں کچھ بھی جو ان کا موڈ ہے کر سکتے ہیں بہت ایڈوانسٹ یہ لوگ ہیں آپ آپ مطلب بالکل ایڈوانسٹ رہ رہے ہیں مگر آہ ان اول آنسٹی آئی نو آپ بزی ہیں اور آپ کے آہ آپ کی جو فوٹیج ہے وہ بھی میں اس کے اور یہ جو ہی obviously seems like a fake مقدمہ مگر آپ مجھے پتہ آپ آپ تھوڑی سی بریک لینا چاہ رہے تھے میں توپوں کا روخ آپ کی اجازت سے آہ ہمارے جو باقی کالیگز ہیں آہ ان کے کیا views ہیں اور پھر آپ جلدہ جلد مجھے by the way آہ join کریں میں آہ میں موجود ہوں اچھا good good اوکے سو آہ اگر ہم تازہ تازہ ہی رکھیں تو تازہ تازہ میں پھر آہ آہ سہوائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آہ لیٹس سٹیٹمنٹ آئی ہے آہ کل ہی آئی ہے آہ کمیٹی تو پروٹیک جرنلسٹ سی پی جے جو دنیا کا شاید سب سے موتبر سب سے بڑا watchdog ہے انہوں نے ہمارے حق میں ہم سب کے نام لکھے آہ ہمارے حق میں پچھلے ہفتے ہی چوبیس ہٹالیس گھنٹے کے اندر بہت کڑکتی ہوئی سٹیٹمنٹ دی پھر ہفتہ گزرا آہ بلکہ زیادہ دس دن گزرے اور پھر فائنلی سی پی جے کو پاکستانی ایمبسی واشنگٹن میں جدھر آپ ہیں اس نے ریسپونڈ کیا اور اس ایمبسی نے آہ جو مریم اورنگزیب ایک عدد جو ہماری انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ کی منسٹر ہیں انہوں نے آہ کہا آہ سی پی جے کو کہ یہ جو لوگ ہیں چار لوگ کم از کم جن کے نام ہیں یہ جرنلسٹ نہیں ہیں یہ پروپاگینڈا اور ایکٹویزم کرتے ہیں جرنلزم کے نام پہ اور انہوں نے دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ خالی نو مائی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ اپنی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں یہ عجیب سا عجیب سا عجیب سا بلیم ہے کہ ایکٹویزم اور پروپاگینڈا اگر کیا جائے تو سب سے پہلے پی ٹی وی کو بند کرنا چاہیے جس کی یہ سربراہ ہے کیونکہ سب سے بڑا پاکستان کا پروپاگینڈا عام خود پاکستان ٹیلیویجن نیٹ ورک ہے مگر let's not get personal with mariam what do you make of this what do you make of this particular angle یہ کیا انگل واجات صاحب خالی cpj نہیں پلکہ دنیا کی ہر human rights اور جنرلسٹوں کی organization نے اس کو condemn کیا ہے reporters without borders amnesty international human rights organizations اور سب نے اور everybody said اور سب نے کہا کہ this is absurd جس یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ کیا ایک طرح سے اردو میں اگر کہا ہے تو یہ کیا بکواس یعنی cpj کے جو ڈریکٹر نے اپنا بیان دیا تھا اس میں لکھا کہ جی this is what upset you can look at on a unspecified allegations ہے کوئی specific کسی کے خلاف کچھ نہیں ہے criminal conspiracy ہے ابائٹنگ نیوٹنی پتہ نہیں کیا انہوں نے یہ بلکل کلیرلی کہا cpj this is only journalism reporting and commentary and nothing else اس کا جواب جو آپ نے بتایا کہ جی embassy کے صاحب نے دیا کہ مریم اور اندیب صاحب نے فرماتی ہیں کہ جی نہیں یہ पुलिटिकल एक्टिविजम है पुलिटिकल एक्टिविजम और यह प्रोपागेंड़ डिजगाईज्ड आज अब आप मुझे सर्फ बताएं सब लोग बैठा हैं दुनिया भर के लोग बैठें पुलिटिकल एक्टिविजम तो दुनिया भर में होती है जुडिशेल एक्टिविजम होती है पता نہیں اور کون کون سی طرح کی ایکٹیوزم ہوتی ہے کیا ایکٹیوزم اگر فرض کیجئے کہ پولیٹیکل ایکٹیوزم آپ اس کو کہتے ہیں تو وہ کیا کوئی یہ کوئی یہ کوئی ایکٹیوزم تو آپ آپ جن لوگوں نے یہ کروائی ہے وہ ایکٹیوزم کرتے ہیں کہ اپنے دارے سے نکل کے ہر دوسرے انسٹیوشن کے ہر جگہ کے اس پر گھوز جاتے ہیں اور پھر اس کو لیگلائز بھی کرا لیتے ہے اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پھر ایکسپرٹیز ہماری ہر چیز میں ہے تو یہ ایکٹیوزم کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے اور ایکٹیوزم پہ آپ چارج لگا دیں تو لگا دیں پھر کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انسائٹ اند پرووک دا پیپل اب یہ ایک اور چارج ہے انسائٹ اند پروک کیا انسائٹ اور پرووک ہے یعنی ایف سیڈ زیادہ ڈیٹیل میں جب اس کو کوئی میرے خلاف آپ کے خلاف یا ہم سب کے خلاف تو پھر کوئی ہمارا وکیر یا ہم خود کھڑے ہو کے بات کریں گے کہ بھئی کیا ہے چارج تو بتاؤ کیا ہم نے تقریب کی ہے کہ آپ کو کوئی ڈنڈا مارا ہے کیا کیا اگر انسائٹ کرنا ہے چارج تو اگر پچاس ہزار لوگ سننے سے تو پھر تو سارے پچاس ہزار لوگوں کے خلاف آپ ایس کریں یا کیا کریں گے فیر ڈاک آپ کی طرف آتا ہوں ایف آئی میں ایک تو ٹو فالو اپ on what سبائی ساپ سیٹ کہ ایون اگر ایکٹویزم ہے چلو مان لیتے ہیں اگر ایکٹویزم میں ہم جنرلسٹ نہیں ہیں ہم 20-25 ساتھ سے یہ جھوٹ ہے یہ پورا منصوبہ تھا ہم 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 ایکٹویزم ہم جنرلسٹ نہیں ہیں بکواس تھی کہ ہم جنرلسٹ نہیں ہیں تو ایون دین کیا ہمارے پاس کوئی constitutional protections نہیں ہیں پہلی بات you know just to have our اور ایکٹویزم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بول دیا کچھ کہہ دیا کچھ لکھ دیا اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے ایکٹویزم سڑک پہ آگئے پلاکارٹ لے کے ایک تو i want you to wane in on that دوسری doc you've been quite active آپ جب سے یہ ہوا ہے آپ پیچھے نہیں ہٹے آپ آپ ملک کو travel کر رہے ہیں آپ ڈیاسپرا کی الگ الگ pockets میں جا کے آپ نے الگ الگ لوگوں سے ملا ہے امریکی legislators سے آپ ملے ہیں عمران ریاض خان کے بارے میں کے حق میں ایک recently ایک وجل بھی ہوا ہے آپ ہی کے علاقے میں وجینیا کے علاقے میں غالباً ادھر آپ گئے ہیں ڈیاسپرا organize کر رہا ہے یا galvanize ہو رہا ہے what do you have to say about this what are you seeing here versus what are you seeing over there مختلف questions آپ نے ریس کی ہیں سب سے پہلے تو میں clarify کر دوں کہ ورجینیا میں پاکستانی community میں ایک organization ہے فرس پاکستان سو فرس پاکستان نے وہ organize کیا تھا سیمنا تھا امران ریاض کی رہائی کے حوالے سے لیکن اس کے بعد میں پھر بات کرتا ہوں پہلے میں تھوڑا سا اس پر connect کروں جو شاہین سے بھائی صاحب نے بات کی جو مریہ مورنگزیب صاحبہ نے جو پاکستان کی اس وقت انفرمیشن منسٹر ہیں اس پر بہت سے interesting issues اٹھتے ہیں پہلی بات ہے کہ minister of information جو ہم کوئی پتہ نہیں ہے کہ second world war تک جتنی بھی ministry of information تھیں دنیا میں اب تو نہیں ہوتی develop countries کے اندر اب تو صرف چھے ملک ہیں دنیا میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نائجیریا جہاں ministry of information ہے لیکن جب ministry of information ہوتی تھی تو اس کو ministry of information and propaganda یا ministry of propaganda ہی اسے کہتے تھے چونکہ بعد میں گویبلز نے ministry of propaganda کا اتنا غلط استعمال کیا اور ہم اتنا چھوک بولا کہ یورپ میں اور تہزیب دی آفتہ دنیا میں لفظ propaganda جو تھا اس کا مطلب negative ہو گیا otherwise propaganda جو ہے وہ church کا تھا اور اسے کوئی دو سو سال پہلے church نے ministry of propaganda قائم کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ideas کو propagate کرتے ہیں اور اسی کے لئے ministries ہوتی ہیں گویبلز کا یاد دلائیں ڈاک گویبلز 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 یاد دلائیں کون تھا جو دیکھنے والے انہیں جی 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 وہ ہٹلر کی cabinet میں تھے ہٹلر کی minister of information تھے اور وہ ظاہر ہے کہ نازی نازی ریجیم کا حصہ تھے جب holocaust ہوا جب وہ بھی minister of information تھے جی جی ڈاکٹر گویبلز بھی minister of information تھے اور minister of propaganda تھے نا basically یہی تو میں کیا رہا ہوں کہ information and propaganda تھے لیکن انہوں نے اس ministry کا اتنا غلط استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ لفظ جو تھا یہ بدنام ہو گیا تو ایک تو ظاہر ہے کہ مہترمہ مریم اورنگزیف صاحبہ اس حقیقت سے واقف نہیں لیکن overall میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مریم اورنگزیف صاحبہ کی جو statement ہے اس کو in response to the committee to protect journalist کو welcome کرنا چاہیے اب اب آپ عجیب ہوں گے کہ کیوں میں اتنی عجیب بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیف صاحبہ ایک ایسے فاشس رجیم کا جو پیڈیم ہنتا ہے جس میں چند افسران ایک طرف ہیں establishment کے باقی یہ سارے سیاستان ہیں یہ ایک ایسا خوفناک ایسا بہیمانہ ایسا ظالمانہ ایسا ان human رجیم ہے جس کی کوئی قانونی constitutional حیثیت نہیں ہے یہ ایک ڈراما کر کے حکومت پہ قابض ہوئے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر جتنا rule of law کا mechanism ہے جس میں basic courts of first instance ہیں high courts ہیں supreme court ہے constitution ہے پاکستان کا میڈیا ہے اس کے ادارے ہیں 33 television channels ہیں انہوں نے سب کو تباہ کر دیئے انہوں نے سب چیزوں پہ control حاصل کر دیئے اور یہی رجیم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سے specific افراد responsible ہیں شہید عرشت شریف کے قتل کے لیے لیکن اس پہ تو agreement ہے نا کہ یہی جو پی ڈی ایم ہنتا ہے اس کے اندر ہی وہ اناثر چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے شہید عرشت شریف کو track کیا اور انہیں کینیا میں انہوں نے قتل کیا اسی رجیم کے اندر وہ اناثر چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے former prime minister پاکستان پہ third November میں وزیر آباد میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کی اور شاید مجھے نہیں ٹھیک طرح سے پتا کہ اٹھارہ مارچ کو بھی کیا دوسری دفعہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اور بہت سے لوگ convinced ہیں کہ دوبارہ بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی اسی رجیم میں وہ اناثر شامل ہیں جنہوں نے ڈاکٹر شہواز گل کو جو شکاگو کی ایک یونورسٹری کی اکیڈیمک ہیں ان کو ننگا کر کے بجلی کے کرنٹ لگائے اور ایک مہینے کے لیے ان کو چکی میں ڈیت سل میں رکھا اسی رجیم میں جس کی مریم اورنگزیف representative ہیں انہوں نے جمیل فاروقی کو اٹھا لیا رات کو ننگا کر کے مارا اسی رجیم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے انتہائی prominent respected columnist آیاز امیر صاحب کو سڑک پہ زودہ کوب کیا جنہوں نے اور بڑی چیزیں کی اچھا عمران ریاض کو پہلے پکڑا تھانا تھانا شہر شہر لے گئے یہ دیکھیں سب چیزوں کو بھول جائیں سب باتیں بھول جائیں انہوں نے یہ وہ رجیم ہے جنہوں نے پولیس کی ذریعے عمران ریاض کو گیرہ مئی کو اٹھایا ایک دن کے بعد یعنی پولیس کی custody میں ایک legal process کے through maintenance of public order third met three پی ایم پی او کے تھری اٹھایا اور اگلے ون نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا اور یہ وہی رجیم ہے جس کو مریم اورنگزیف صاحبہ ریپیزنٹ کرتی ہے جس کے پولیس افسر انسپیکٹر جنرل انڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس لاہور ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے آئیس آئی سے چیک کر لیا ہے پولیس کے پاس نہیں ہے عمران ریاض اٹھایا کس نے پولیس نے حوالے کس کے کیا نامعلوم کیا آپ کہتے ہیں نہ ہمیں پتا ہے نہ آئیس آئی کو پتا ہے نہ آئی بی کو پتا ہے نہ 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 ایم آئی کو پتا ہے اسے شاید افغان طالبان لے گئے وہاں یہ ہنڈ ڈروپ کر رہے ٹھیک ہے اب اب اس کی اس کا جو پورا ایک ڈھانچہ ہے اس ایلیالیٹی کا اس کا ستم ذریفی یہ ہے کہ مریم اورنگزیف صاحبہ ویلکم یہ بات ہے کہ یہ تو ہم تو ان سے یہ ڈرتے ہیں کہ یہ قاتل پھیجیں گے یہ اجرتی قاتلوں کی ذریعے اسیسنس کے لیے جس طرح سے کینیا میں انہوں نے قتل کروائے ہیں اس ریجیم نے یہ کہیں پہ بھی قتل کر سکتے ہیں لوگوں کو تو اس لحاظ سے ہم ساروں کو ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ قاتلوں کا جو ریجیم ہے وہ مجبور ہو گیا چونکہ ہم ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قاتل جو ہیں یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں ہم پہ قانونی الزام لگانے پڑ گئے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اب تو یہ آن ریکارڈ آ گئے ہیں ہمارے خلاف سٹیٹمنٹس دے کے انہوں نے ایف آئی آئی کاٹی ہمارے خلاف کبھی گزداری کی کبھی بیٹریل کی کبھی ٹریزن کی کبھی دہشتگردی کی لیکن یہ آن ریکارڈ آ گئے ہیں ان کی منسٹر آف انفرمیشن ڈس انفرمیشن آن ریکارڈ آ گئی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب جب یہ ہمیں ایف بی آئی کو ہمارے خلاف کمپلین کریں گے یہ ایم آئی فائیف کو کمپلین کرتے ہیں یہ میٹرپولیڈن پولیس کو کمپلین کرتے ہیں برطانیہ میں یہ کینیڈا میں تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ here is the documentary evidence یہ تو ہمارے پیچھے پڑے میں ہم وکیل کھڑا کر سکتے ہیں عدالت میں جا سکتے ہیں اپنے آپ کو defend کر سکتے ہیں because یہ کوئی حکومت تھوڑے یہ اپنے آپ کو یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جس کو expose کرنے کی ضرورت ہے سوال یہ اٹھانے کی ضرورت ہے یہاں انگلیس پیکنگ ورل کے اندر کہ کیا یہ رجیم جو پی ڈی ایم کا ہنتا ہے یہ کسی بھی پاسے سے کسی definition سے یہ حکومت جو ہوتی ہے 21st century میں حکومت ہے امریکہ کے اندر حکومت ہے برطانیہ کے اندر حکومت ہے کینیڈا کے اندر حکومت ہوگی فرانس کے اندر حکومت کی شکل اکسس کرتی کم از کم ہندوستان کے اندر اس شکل سے حکومت لگتے ہیں جو اے جو اس ملک کے سب سے پرومننٹ وی لاؤگر کو عمران ریاض کو جس کو ایک ہفتہ میں تقریباً چودہ پندرہ ملین لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں جو ہاؤسولڈ نام ہے یہ تو ایسے یہ رہی سے کرسیان امان پور کو پولیس رہے ہیں ان کی کوئی شکل صورت ہی نہیں ہے حکومت والی یہ ایک ٹولہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گورنمنٹ اف پاکستان کے نام کے پیچھے چھپا لیا ہے یہ ہم کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہمیں حکومت اتحدہ کو دنیا کی ہر لاو فارم کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت ہی نہیں ہے یہ یوٹیوب کو کہتے ہیں ہم حکومت ہیں یہ پیٹر کو بتاتے ہیں یہ حکومت ہیں یہ میٹر پولیڈن پولیس کو جا کے بتاتے ہیں یہ حکومت ہیں یہ انہوں نے کبزہ کیا ہے پاکستان کے اوپر یہ ایک اوکیپائنگ رجیم ہے یہ ایک اوکیپائنگ فورس ہے جو نہ کانسٹیوشن کو فالو کرتے ہیں انہوں نے ہر چیز کانسٹیوشن کی توڑ گئی ہے they're pretending to be a government doc I'm with you they're pretenders جہاں they're pretenders جو ancient law ہے heaviest corpus کا 12th century سے جس کے اوپر common law کھڑا ہے corporate law taxation law freedom of expression بارہ تو بات میں آتے ہیں جو basically heaviest corpus کا law ہے produce the body bring the body جہاں سے court شروع ہوتی ہے common law کے اندر کہ اگر بادشاہ کے سپاہی کسی کو پکڑ لیں عدالت کہتی ہے bring him میرے سامنے لے کے آؤ میں due process of law کی ذریعہ ہم فیستہ کریں گے کہ اس کی گرفتاری بنتی ہے کی نہیں بنتی تم اس کو ناجائز رکھ نہیں سکتے جو بنیادی قانون ہے کہ within 24 hours یا 48 hours اس کو رکھو جس کو دہشت گردی میں 14 دن میں convert کر دیا گیا یہ heaviest corpus کوئی نہیں مانتے آپ کے سامنے کتنے لوگوں کو چھوڑا ہائی کورٹس نے کہا لے کے آؤ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں کو انہوں نے رولا دیا انہوں نے پوری پاکستان کی عدلیہ کو رولا دیا یہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے یہ حکومت ہی نہیں ہے سابر صاحب شاہین صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس سابر صاحب what am I missing ہے آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں آپ تینوں مجھ سے سینئر ہیں مگر آپ سے میں شروع کرتا ہوں اس لیے کیونکہ call سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے شاید ایسے منصوبے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آرہی maybe I'm missing something ملک کا ایک آئینی DNA ہے یہ ایک وکیل نے یہ ملک letter لکھ لکھ کے debate کر کر کے discourse کر کر کے مدہ پیش کر کر کے ایک وکیل نے یہ ملک بنایا یہ ملک محمد بن قاسم نے نہیں بنایا یہ ملک کسی جنگ میں نہیں ملا یہ ملک کے DNA میں constitutionalism, discourse, debate, آئین موجود ہے اب اس کو الگ الگ episodes میں اس constitution کو اس DNA کو توڑا گیا poison کیا گیا نہیں ہوا poison یہ ہم چار come as come living proof ہیں کہ باہر بھی اگر چلے جاؤ تو وہ جو آئینی جو جراسیم ہے جو debate کی جراسیم ہے اور اور ہم سب اس کے اور جو لاکھوں لوگ باقی ہیں پیشے کڑونوں لوگ باقی ہیں there's so many like us مگر am I missing something here کہ ملک کا structure change کیا جا رہا ہے possibly ملک کا DNA extract کر کے ایک اور DNA ڈالا جا رہا ہے system change کیا جا رہا ہے زوری زوری کیوں ہے کیوں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے ایسے پلان ہیں جو شاید ہمیں نہیں سمجھ جا رہے ہیں کیا ہیں what do you suspect those plans میں یہی کہہ رہا تھا کہ کیونکہ regime change شروع شروع میں تو بہت سمپل سا لگتا تھا میں نے کچھ باتوں کے بارے میں بتایا بھی تھا standing committee کو جب initially جب میرے خلاف انہوں نے ایکٹ کیا اور شہید ارشت کے خلاف case register ہوئے میرے خلاف تو میں نے standing committee کو بتایا تھا information کی senate کو انہوں نے مجھے zoom پہ لیا تھا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں کچھ تھا information بھی تھی کہ اب یہ صرف امران خان issue نہیں ہے یہ تمام جو senior politicians ہیں وہ سب ہی خطرے میں اور پھر آہستہ آہستہ یہ script جو ہے وہ unfold ہوا اب مجھے نہیں سمجھ آ رہے کہ ایک اگر آپ نے election کی طرف جانا ہے پہلے تو election نہیں ہونے دیا گیا چودہ مائی کے election نہیں ہونے دیا گیا اور اس election کو روکنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی اور کیا گیا اور اس کو achieve کیا گیا وہی ہماری forces اور وہی پیسہ جو کہ election کے لیے available نہیں تھا وہ fill for پیٹو 45 کے تحت پورے پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں پورے ملک میں آگئے اور یہ سپیم کورٹیں بھی کہا کہ بھئی اب تو تقریباً سب کچھ ہی ہو گیا تو وہ جو point of view تھا آپ کا وہ تو ختم ہو گیا اور پھر اکیس ارب روپے نہیں دیے گئے اور اس کی جگہ پہ نیٹ بند کر کے billions of dollars کو کا نقصان کیا گیا اب جو میں کہتا ہوں کہ اب بھی beyond our perception کچھ ہے گڑھ بڑھ ہے اس کی ریزن ہے کہ election ہونے ہیں اور election سے پہلے یہ اس طریقے سے جو ایک launch کیا گیا ہے operation post 9th May وہ مجھے تو بہت زیادہ dangerous لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے چودہ ماہ میں آنے والے دینوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ کہیں زیادہ brutality کے ساتھ چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور کیونکہ آپ بیٹھے ہیں یہ عمران دیاز پکڑے جا چکے ہیں یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پکڑے ہیں اب آوازیں میڈیا کو یہ کنٹرول کر چکے ہیں میڈیا پہ اب کوئی کوئی ایک پروگرام بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک پروگرام بھی ایک سیگمنٹ بھی نہیں ہو سکتا اس حد تک یہ کنٹرول حاصل ہو چکا ہے پھر یہ چار پانچ لوگ بھی affordable نہیں ہیں جو کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے ان چار پانچ لوگوں کو بھی fix کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو it means کہ یہ zero tolerance پہ zero risk پہ کوئی آنے والے دنوں میں کچھ بڑا کھیل ہوگا یہ میری assessment ہے اس کی reason ہے کہ اگر تو election ہونے ہیں انتخال اقتدار ہونا ہے انتخابات ہونے ہیں مہینہ تو رہ گیا ہے پھر تو اس طرح کے کام نہیں کیا جاتے پھر تو چیزوں کو settle down کیا جاتا ہے democracy کی طرف تو یہ میرا خیال ہے یہ first experience میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ 77 سے تو یہ ضرور قائر علی بھٹو صاحب سے تو خود بھی ہوش اپنا سنبھالا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ non conventional marshallah ہے ایک پہلے تو conventional marshallah ہوتا تھا وہ تو نظر آتا تھا سب کچھ یہ non conventional marshallah ہے کہ یہ پہلی دفعہ experience کیا گیا جو کہ اب تک پہمیاب ہے کہ marshallah کے بغیر آپ constitution کو side پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو suspend کر سکتے ہیں marshallah کے بغیر اور کسی بھی pco کے oath کے بغیر آپ judiciary کو control کر سکتے ہیں وہ کر لیا marshallah ordinance کے بغیر آپ media کو control کر سکتے ہیں وہ ہو گیا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پھر opposition کو آپ fix کرنا چاہتے ہیں وہ ہو گئی ہے پھر political جو ruling parties ہیں ان کو بھی اپنے ہی agenda کے تحت اپنے ہی narrative کے تحت ان کو آگے لے کے جانا ہے وہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ ایک non conventional marshallah first time میں دیکھ رہا ہوں میں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ brutality کے ساتھ چیزیں سامنے ہیں کیونکہ مجھے بھی پچھلے دنوں کچھ آئیں بھی threats بھی آئے کہ آپ انسان بن جائیں ورنہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں حالانکہ ہم نہیں mainstream پہ ہیں نائی کچھ ہیں ایک ہلکا پھلکا ایک اپنا point of view catharsis کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے فیس بوک پہ بیٹھ کے تو یہ چند لاکھ views ہیں چند لاکھ لوگ ہمیں سنتے ہیں اس سے زیادہ کیا سنتے ہیں جی اور پچیس کروڑ کا ملک ہے تو میرا خیال ہے کہ جب یہ چند لاکھ لوگ بھی جن کو سنتے ہیں وہ بھی افورڈیبل نہیں ہیں وہ بھی ٹولرےبل نہیں ہیں تو پھر چیزیں کو سوچ نہ پڑے گا ریٹ واؤ ویل سبھائی صاحب to that point ایک تو جو اب ہم وار گیمنگ ہم نے شروع کر دی ہے کہ یہ پلان کیا ہے ایک تو سبھائی 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 آپ نے شاید یہ جو نیم مارشل لاغ ہے اس سے پہلے آپ نے ایک دو مارشل لاغ دیکھیں ہوئے پلیز ہمیں بتائیں میں بہت انٹریسٹی ہوں ہمارے دیکھنے والے وہ بہت ہوں کہ پہلے جب ٹریک ڈاؤنز ہوئے ہیں مارشل لاغ کی سیچویشن میں ان میں کیا فرق تھا دیجیل نہیں تھا زیال ہٹ کے زمانے میں یا مشرف کی زمانے میں کچھ تک نہیں تھا دیجیل ان مارشل لاغ میں اور اسے پہلے بھی اور اس میں what do you see a difference is we've seen a crack down before this is not their first rodeo مگر فرق کیا دیکھیں پہلے تو میں سابر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤ گا and then I'll respond to one of Dr. Mohit 's پوائنٹ law ڈکلیر کنوینشنل جیسے سابر صاحب کہہ رہے ہے کنوینشنل ہوتا ہے اور یہ ان کنوینشنل مارشل لاغ بلکل ان کو یہی چاہیے ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے انڈر ہیں میڈیے کو کنٹرول کیا ہوا ہے پیچھے بیٹھ ہیں اکنومک پولیسی میں بھی اپنے آپ کو اب لے آئے ہیں وہاں بھی بیٹھ کریں گے تو اسی طرح چلائیں گے اور یہ چلا رہے ہیں اور اب دو چار آوازیں جو نکل رہی ہیں اور ایک پولیٹیشن امران خان صاحب جو ان کی بات نہیں چن رہے تو ان کو بھی پر وہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دو پوائنٹس ہیں جہاں پہ لوگ ان کو کچھ اپوزیشن دے رہے ہیں کچھ ریزیسٹنس دے رہے ہیں باقی سب لیٹ گئے اچھ اب ایک تو یہ کہ ان کو مزید آگے جانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے کیا چھوڑا بات سوشل میڈیا کہنا ان کو کٹرول کرنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے لوگ ان کو سن رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں لوگوں کا جب موقع ملے گا تو وہ ان ساری باتوں کا جواب بھی مانگیں گے اور یہ آپ دیکھئے گا کہ جب موقع ملے گا الیکشن ان کو کرانے کی پیچھے چھپ کے اور جو کہتے ہیں وہ کرتی اس طرح گورنمنٹ کوئی کوئی الیکشن میں دوبارہ آجائے تو آجائے مگر اتنی زیادہ سپورٹیم گورنمنٹ تو نہیں آئے گی تو ضرورت کیا الیکشن کرانے کے اور اس لیے الیکشن نہیں ہو رہا اور اس کے بعد جائے جا رہے ہیں کوئی سابر صاحب کہ ابھی تھوڑے دن اور کچھ مہینے یا جتنے دن بھی یہ چلا سکے اسی طرح یہ چلائیں گے درہ دمکا کے اور اپنی بات پیچھے سے منوا کے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل رہے تو دیکھئے اللہ خیر کرے گا آہ ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ اگریز کیا تھا کہ یہاں پہ جو یہاں نے جو جواب دیا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بھئی شید ویلکم اس جواب میں تو کوئی چارج ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی دیار اکیوز اف پولیٹیکل ایکٹیوزم اب یہاں کے ملکوں میں جہاں آپ بیٹھیں ہم بیٹھیں دنیا بھر کے بات کرنا چاہتے کرے اور اس جنرلزم پروپکینڈا یہ یہ کوئی کرائم کسی کسی سیویلائز میں یہ کرائم پروپکینڈا آپ در رہے اس کا جواب دینے والے جواب دیں گے آپ کو اس کو آپ دائیجیس کریں کریں یا اس کا جواب دیں whatever you do so یہ تو انہوں نے مطلب ہے کہ there is nothing in their charges جو اب ان کو یہاں پہ جا کے کسی دکھائیں گے تو کہے گا وہ ربیش دیں اس charges پہ آپ کو وہ terrorism اور incitement اور nobody is going in the world nobody is going to accept these charges and these cases اب کتنے دن چلاتے ہیں کتنے دن تک آگے اس کو ڈریک بنایا ہے مگر that's what they're trying to do اب ایک case پہ وہ آئے ہیں مگر انہوں نے ایک مدہ بنایا ہے اس کے بیس پہ وہ گھر آئے ہیں اس کے بیس پہ انہوں نے پھلانگا ہے کہ بندہ گھر پہ نہیں ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ سابیش آگے گھر پہ نہیں ہے پہ کلاشن کو مل گئی ہے تو it's quite clear where they're going with this it's quite clear and for the record none of us again پھر سے کہ رہا ہوں کہ پھر پھر stop raiding our houses مگر coming back i'm going to circle back شاہین صاحب i want to come back to you on your pichle martial laws ki experiment ہے مگر i'll let dr saab respond to your point ایک to dr saab ایک to جو شاہین saab نے بولا ہے number one number two جو sabir saab نے بولا ہے what am i missing here in the sense کہ ٹھیک ہے کہ ہم شاہید the last man standing ہیں اور شاہید اس لیے کیونکہ local media control رول ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جو چھے آٹھ باہر رہ گئے ہیں لڑکے لڑکیاں لڑکیاں تو unfortunately نہیں ہیں more women should be speaking up as well frankly and they are but there should be more women voices generally speaking in this corridor of questioning truth to power مگر dros saab am i missing something here because آپ بھی agree کرتے رہے ہیں کہ ان کا کوئی plan ہے اور دوسرا dros saab کیونکہ آپ اتنی نظر رکھتے ہیں geopolitics پہ مجھے یہ بتا ہے آپ واشنگٹن میں ہیں واشنگٹن نے پچھلے دنوں عمران خان private citizen بولا i don't want to make this a show about عمران خان i still want to keep this about about Pakistan about freedom of expression Pakistan مگر جو اتنے بہت آپ کے اتحادی ہیں دہائیوں سے اتحادی ہیں friends and allies ہیں وہ اتنے چھپ کیوں ہیں ایک پرسترار قسم کی خاموشی ہے سعودیہ چھپ ہے UAE چھپ امریکہ چھپ 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 چھلے چھپ 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 جو باقی ہیں آپ کے دوست لندن چھپ ہے جدر سابر سائلنس ہے وہ لائسنس دیتا ہے ان لوگوں کو اپنی بدماشی کرنے کے لیے لائسنس کیوں دیا جا رہا ہے خاموشی کا لائسنس ہے کیوں دیا جا رہا ہے بچہ آپ نے اپنے سوال کے اندر اس کا جواب خود دے بھی دیا ہے ویسے تو اگر آپ واشنگٹن کے اندر جو لوگ ایک سٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ سیٹویشن سے فیملیر ہیں تین ٹینکرز ہیں جنرلس ہیں ان سے یہ شوٹ آتے ہیں اور آپ نے بھی شوٹ آیا ہوگا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امریکہ اس کو باکستان کے معاملات میں کوئی انٹرس نہیں ہے امریکہ پاکستان میں involve نہیں ہونا چاہتا ہے ڈرائگن نہیں ہونا چاہتا پاکستان کے ویڈرال کے بعد سے کوئی کوئی انٹرس رہا نہیں ہے اس وقت انٹرس سارا فوکس ہے یوکرین کی جنگ میں لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں کہ جو خاموشی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور جس طرح کے کورمنٹس کہے گئے ہیں بار بار کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ ان تمام basic democratic values کو negate کرتا ہے جس کو کہ ویسٹرن پاورز اپھول کرتے ہیں جس میں دیموکرسی ہے رول اف لو ہے کونسٹیوشن لزم ہے یومن رائٹ ہے فیڈ کے خلاف جھگڑا ہے یہی تو ویلیوز ہیں جن کو لے کر چین کا نظام حکومت جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے یہی وہ ویلیوز ہیں جس کی ویلیوز سی صدا حسین یہ بشر رسط یہی تو جھگڑا تھا تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں کی عبادی دو سو تیس یا دو سو چالیس ملین ہے وہاں پر سر ایک چھوٹی سی روکیسٹ مجھے اجازت مل سکت میں آف لینا چاہ رہا ہوں سابر بھائی آپ نے کوئی امرجنسی ہو گئی ہے خیر ہے سر ابھی ٹائم ہو گیا بس وہ باہر بلکل اجازت نہیں ہے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے نکلے وہ ٹریول کر کے کہیں پہنچے ہم نے ملاقات کبھی بھائی 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 جو گھر پہ ہوا ہے بھائی نظر آتا ہے اب وہ بھائی بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز کی دسکشن بن جائے گی کہ شاید پاکستان میں جو اس طرح ترجیم ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی کمیٹمنٹ ہے آؤٹسائی سے کہ وہ پاکستان کو ایک ڈائریکشن میں کمیٹ کیا ہے کہ ہم لے کر جائیں گے اور وہ اگر اس ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں اس کے راستے میں ایک سٹیبلیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں عمران خان کی پارٹی کو کچلنا کانسٹویشن ہے اور میں اس کو استعمال کر کے مجبور کروں گا اسٹیبلشمنٹ کو یا ہنتا کو کہ بھئی آپ الیکشن کروائیں بھی کچھ لوگ میرے ساتھ کھڑے اور آپ جیسے کیسے الیکشن کروانے آپ کروائیں جیسے کہ الیکشن ہوتے رہے ہیں کچھ دس پانرہ برس میں لیکن یہاں معاملہ کچھ اور رکھتا ہے اور یہ ایک سیریس انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈسکیشن بن جاتی ہے اب یہ ایک الگ ہمیں کرنا چاہیے اس کے اوپر سیشن اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز پہ جو سابر نے اٹھائی اور جس کو حسین اکان شاہین صاحب ایرے اس کو بلڈ اپ کیا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے دیکھئے میں ایوز فرس پرسن جس نے بار بار انیلیسس کر کے اپنی اپینین کے ذریعے نوٹ کہ میرے پاس کوئی کلاسیفائی ڈاکومنٹس ہیں یا میری کوئی اندر کی خبر نہیں ہے میں سابر اپنی 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 شروع کیا تھا کہ اپنی 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 پیلہ اپنی شروع کر دیا تھا نو مئی کی رات کو جو میں نے بلوگ کیا تھا تو میں اس میں یہ کہ یہ جو نو مئی ہے یہ آرگینک نیچرل سنثیٹک یہ نہیں ہے یہ کوئی سنثیٹک قسم کی چیز ہے اس کے بعد سے یہ بات میرا خلے ہر پڑھے لکھے شخص کو جو آزازانہ سوچ سکتا ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نائنف مئی ایک کوریو گراف سکرپٹڈ سٹیٹیجک پلان تھا جس کے ذریعے پاکستان کی پولٹکس کی جو نیریٹیب و ڈیریکشن ہے اسے بدلنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی ذریعے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا ہے سیبل لیبرٹیز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے انڈیکلیرڈ مارشلہ لگا دیا گیا ہے اچھا اب ہم اگر جیسے کہتے ہیں کہ چیارٹی بگنز اٹھ ہوم ہم اس میں کیسے پھس گئے ہیں بیکوز ہم تو اس میں اس لیے پھس گئے ہیں کہ ہم ایک اس پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس میں گزشتہ جب سے میں نے دو ہزار پانچ سے اپنی جنرلزم کا آغاز کیا ہے جس پہ ایک ریزنبل موڈکم آف فریڈم آف ایکسپریشن ایکسرس کرتا تھا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایک بتدریج بہتری کی راستے کے اوپر گامزن ہیں ہم یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم نورت کوریا یا سیریہ یا لیبیا یا ایران یا چین بننے جا رہے ہیں ہم کوئی کینیا کی ڈیریکشن میں تھوڑا جا رہے تھے ہم تو مغرب کی ڈیریکشن میں ٹریبل کر رہے تھے ہم ہندوستان نے انجوائی بھی کی ہے اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں ان کو اب ہم چار پانچ چھے جو ہیں کچھ 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 پلٹیکل کومنٹیٹرز ہیں جن کا جنرلزم کا بیکگراؤنڈ نہیں ہے کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جن کا کم از کم میرا بیس پرس کا جنرلزم کا بیکگراؤنڈ ہے شاہین سبائی سات پاک پچاس پرس صرف اتنا ہے کہ ہم ان کے فیزیکل کنٹرول سے باہر ہیں اب یہ دو چیزیں کر رہے ہیں ہمارے ایک یہ کہ جہاں ان کو فیزیکل بروٹل کنٹرول حاصل ہے وہاں انہوں نے رین آف ٹیرر کیا ہے اور جیسے سابر کے گھر پہ حملہ کر دیا امران ریاض کو اٹھایا ہوا ہے وہاں یہ اپنی وہاں یہ کوئی پرواہ تو نہیں کر رہے کہ قانون کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے لاؤ میں کیا لکھا ہے عدالت کیا کہتی ہے کنونشنز کیا ہیں پاکستان کی کلچر ریلیجن کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ رہے جس طرح سے انہوں نے عورتوں کو پکڑ لیا یہ بھی تو کبھی پنجاب کے کلچر میں نہیں ہوا کہ آپ نے مطبع طبقے کی لڑکیوں اور عورتوں کو بیویاں مائیں لوگوں کی بیٹیاں اس مطبع سے پکڑ لیا کہ یہ بولتی تھی یہ شور مچاتی تھی انہوں نے کون سے کوئی بم پھانے آئی ان کے پاس کوئی کلچر سی ایسا تو کچھ بھی نہیں تو ان کا سارا جھگڑا فریڈم ایک ایک ٹیکنکل جارگن ہے انہوں نے سارا دھانچہ کھڑا کیا وہ انہوں نے سارا ایک جھوٹ پر کرتا ہے یا روز آدھا گھنٹہ کہے گے یہ محید پیزادہ شاہین سبائی سابر شاکت جو چیزیں کہیں ہیں یہ فیکچولی انکریکٹ ہیں اور اگر کوئی ہم فیکچولی انکریکٹ کئی طریقے ہیں اگر یہ ایک کینڈم آف لاز ہے اگر یہ سسٹم آف لاز کو لے کر رن کر رہے ہیں یہ جو ہمارے کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ برطانی کینڈا میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سسٹم آف لاز ہیں اور ہم ایک سٹیٹ ہیں اگر یہ سسٹم آف لاز اور سٹیٹ ہیں پھر یہ کہیں گے کہ محید یا وجہات سرید میں جو فیکٹ رکھے ہیں یہ انہوں نے انیقیوریٹ فیکٹ رکھے ہیں ہم ان کے اوپر چارجز پیس کرتے ہیں فر ڈس انفرمیشن اگر ہم نے کوئی فیکٹ چوری کر لیے ہیں تو یہ کہیں گے کہ افیشل سیکرٹ ایک میں انہوں نے ریاست کے کوئی فیکٹ نکال لیے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں کر سکتے بیکن اگر جیسے سولجر سپیکس کے ساتھ ان کا وصلہ تھا کہ اگر وہ فیکٹ کہتا ہے وہ فیکٹ دیکھنا یا وہ فیکٹ غلط ہیں تو پھر وہ ڈس انفرمیشن ہے اگر وہ فیکٹ اس لئے کوئی چوری کر لی ہیں پھر ایشو یہ ہے کہ ایک اگر فیکٹ جو کہہ رہا ہے اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن وہ سچ ہیں کہ فلاں چیز کی ہے اس لئے اب انہوں نے ایک نیا ماسک اور لبادہ پہن لیا ہے کانون کا ہمارے خلاف انہوں نے فائی درست کر کے یہ ہمیں ایس کوئی کوٹ نہیں ہے ہم کوئی بھی وکیل کھڑا کریں گے پندرہ بیس دن کے بعد فیصلہ کر دیں گے چونکہ یہ لوگ آئے نہیں یہ اب ایس کرنے کے بعد جو انہوں نے سولجر سپیک کے ساتھ کیا ہے یہ امریکہ کے اندر ایک پیٹیشن ڈالیں گے یہ ایک کورسپونڈنس لکھیں گے یوٹیوب کو کہ یہ فلاں کوٹ نے ان کو دہشتگرد قرار دے دیا ہے اور اس کوٹ کا جو اگزیسٹی نہیں کرتی دیکھیں نا کوٹ تو کوئی پاکستان میں اگزیسٹی نہیں کرتی لیکن یہ اس کوٹ کے نام کا ایک پروانہ حاصل کر کے یوٹیوب کو ٹویٹر کو فیس بوک کو انسٹرگرام ٹک ٹاک کو کہیں گے کہ ان کو بین کر دیں بیکوز یہ دہشتگرد ہے چونکہ ہمیں ہائی کورٹ سے اسابت کر دیا ہے اس لیے ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے انگلیش کے اندر ہی تو چلویں ہماری انٹرنل اردو کی ڈیبیٹ ہو گئی ہمیں اب لکھ کے اور لکھنا ہی سب سے ہمارے لیے جو ہے سہل ہے اور ہمیں انگیجمنٹ کر کے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ساتھ آپ ایک نازی ہٹلر طرح کا رجیم پاکستان میں بن گیا ہے آپ کو ٹھیک ہے عمران خان سے نفرت ہوگی اور عمران خان میں دس مسئلے ہوں گے میں مانتا ہوں کہ عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں پولیٹیکل ریٹرک کی مسٹریکس ہو گئی ہیں عمران خان کو شاید دنیا کے آرڈر کی اتنی انڈرسنیڈنگ نہیں تھی لیکن جو کرائسس یا پولی کرائسس عمران خان کو ختم کرنے کے لیے ادھو نے کھڑا کر دیا ہے اور آپ جو بغز عمران میں ان کو سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں آپ تو ہیڈلر کی طرح کا ایک سین کھڑا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ نے تو ایک نازی رجیم کھڑا کر دیا ہے تو خدارہ یہ اپیزمنٹ جو اس وقت لندن سے واشنگٹن سے برسل سے ان کی جو اپیزمنٹ ہو رہی ہے جو کینیڈا سے نہیں ہو رہی ہے جو کریکٹ پوزیشن لی ہے وہ کینیڈا کے فورن آفس نے وہاں کی جو ایکسٹریمی کیاریزمیٹک ان کی فورن منسٹر ہیں کینیڈا کی اور ان کا جو پرائم منسٹر ہے انہیں کریکٹ پوزیشن لے لی ہے کہ یہ ایک خطناک رجیم ہے اب ہمیں پاکستانی ڈائسپوراس کی مدد سے لاؤ فرمز کی مدد سے ہمیں یہی ایک اپنی پیٹیشن دیکھے جانے ہیں کہ واشنگٹن کو لندن کو برسلز کو دیکھنے کی ضرورت ہے جنیوہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بھول جائیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو پاکستان میں تو ایک ان یومن ریجیم کھڑا کر دیا گیا ایکسلنٹ ایکسلنٹ اوکے on that note because we're running out of time you know you're right ہمیں انگریزی میں بھی کرنا چاہیے اور ہم کریں گے for a broader audience and a wider audience مگر چلتے چلتے you know what I want to do with both of you I wish سابر صاحب ہی ہوتے مجھے ہم سب نے الگ الگ یہ لکھا ہے اس پہ ہم نے twitter لکھا ہے اس پہ ہم نے اپنا جو بھی یہ bits لکھیں اپنی legal positions explain کی ہیں مگر اب آپ کو آپ کے خلاف دس دن ہو گئے ڈاک صاحب آپ کے خلاف گیانہ دن ہو گئے شاہین صاحب جو ایف پی آر جب سے درج ہوئی ہے for the record آج کیونکہ اب حکومت پاکستان نے پہلی بار ایک ہمارے خلاف ایک مدہ پیش کیا ہے تو may I put both of you on the record officially اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی please اگر آپ اپنا بیانیاں دیں official اپنی statement take دیں جو شاید ان کو سمجھ آ جائے اور جو judge صاحب ہیں جو شاید یہ دیکھیں یہ کیس سنیں وہ جو پولیس والے ہیں جو آر شاید درج کریں شاید ان کے ان روحوں کے کام آئے یہ چیزیں کہ ہمارا official موقف کیا ہے شاہین صاحب I'll start with you please اردو میں اور انگریزی میں دونوں میں please give us your on the record statement about these these charges on the record میں آپ کو پہلے لکھو بھی چکہو اور لکھا بھی موجود ہے اور میں بول وی رہا ہوں کہ یہ جو اپای آز ہیں یہ بالکل ٹوٹلی ایپسرڈ ہیں there is nothing like what they allege against us کوئی کوئی انسائٹمنٹ کوئی کانسپریری نہیں ہے we are doing جنرلزم جنرلزم جو سارے عمر ہم نے کیا ہے پچاس سال سے میں آرٹکل ہزاروں آرٹکل لکھتا رہا ہوں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ انسائٹ کر رہے ہیں ٹروریزم کو یا انسائٹ کر رہے ہیں آپ آئیلنس کو ایک سیمپل جنرلزم ہے اس کو ٹوٹس کر کے اپنے اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں we will fight it in all at every forum ان کا جو بیان جو آیا ہے اس کے بارے میں میں اپنا officially یہ کہہ رہا ہوں کہ this is absurd اور انہوں نے خود مان لیا ہے there is no charge against serious charge نہیں ہے ایکٹوزم ہے یہ propaganda ہے تو انہوں سارا کچھ یہ خود بھی کر رہے ہیں اس لئے میں totally نہیں for it we will go either individually اور ہم سب کو مل کے جانا چاہیے ہر ہر forum پہ کہ we will find it out اور بلکول یہ کریں گے کوئی گھبرانے میرا کوئی بھائی کریں گے کے پیش صدای کے پیش و Lars مل عالقی Grass کی سب پیس پاکنی کامی چیز 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 پیش پیش چیز پیش چیز چیز جیو ایم اربی نائے because then i was i was at Columbia University School of International Public Affairs i have been a Britannia everne skolaire .... 1 Britannia skilled with girls MCW office in 2002 i have been writing for Pakistan's leading english news papers including the Hallen, the News, the Tribune, The Nation, The Daily Times and many other you know places i have been a columnist for Khalid times in 2006 and 2007. i was writing every week i have written for Al Jazeera i have written for Indian newspapers from 2005 i have been regularly literally every day i have been on television starting from Time Television UK then with ARY then with Geo Television Geo News then with Dunia News then i was Pakistan Television I was head of the English television channel that was being launched i was director of its content i was part of all the sensitive discussions between the Ministry of Information and Pakistan Television именно رو Sie the then Prime Minister the president's team and the office I have interacted with Ministry of Information the Reangle 경우에는 with Pakistans Intelligence Committee with almost every army Chief with every president with every Prime Minister at the highest possible level I haven't interacted with U.S. Embassy with the British High Commission with the Indian High Commission with your European Union with all organizedations at the highest level and I have presented hundreds of lives and recorded programs میں نے سوہ چیز کی اگرہ چیز میں گانتے ہیں میں نے اس کے لئے انتظاروں کی کوئی عجل راستان اور میں نے سوہ چیز کی مصالت منتقالی میں نے امتران پاکستان کارزائی پتہ افتادی اور پاکستانی کارزائی کامران کے دنیا میں نے بہت سوہ چیز你說 اس کا خانص کرتے ہیں شنواز عام چاہر کے لئے کیا کے لئے سب سب اگر اگر دیکھنی ایماز سب ڈا اگر ڈا مت دور ان واقع اپنی اوع اگر والدنی این اگر ایماز ایماز بیبری مجھے اس مجھے تو دیکل grief مجھے ہیں 52 سوال فلا اگر اسی طرح اور ف lequelی ایس طرح ایستی آسامیت ہے یہ 9 اللہ بعد پاکستان یک حافظ اوہر پاکستان 10 د sprawdiso میں 9 ساتم پاکستان چاہی مجھے ویژیوائی ان آرسانس اگران مجھے سباکستان ملوی ایسی سبا آہو چکیamy پاکستان 2 آہ من آہ 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 آگ شعار سبا ان پر آنے میں جگہ اس پر آنے پر آنے کے لئے چھرپا ہے جمالا کیا ہے کیا جمالا کیا تقریب رجیمی اس پر آنے کیا جب آپ کیا جمالا کیلوب رجیمی اس کے لئے نے لوگا بایدند نشاندی رویٹ زیادی دیوارہ جسرین طرف República جسرین ڈیویم جسرین بیجنیور ستاوید جسرین جنگي پاکستان 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 Thank you, Dr. Saab. Shaheen Saab, would you like to follow up? Absolutely agree with Dr. Mohit Saab. I can't give all those details for 50 years because that will take hours. But whatever you have said, we are totally behind you. We have totally agreed. Not once. You talked about corruption while you were the civil service. I can talk about corruption or a single charge کافیرwo میں 50 delete Black holeends, جبا Ferrari ر کا با precision کر رہا ہے. owych با ان کے بار براس میں ہそんな دونوں میں کالا صلی ہماری سے پیچھاً جید ہماری منleri گر کیا لوقات کیا نبدالات کے دور Sonra چ començar Frauen simultaneously اللہ ہمارے پورا بت mapہ اس کا مقارن مجھے گا ہمارکتا ہے ان کے ساتھ ان کے لئے ملتی جو نہیں ہے شاین سبای، مہت پیرزادہ، سبا شاکر، بہت شکریہ شکریہ، 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 میڈیا لیگیسی میڈیا جو کسے کہتے ہیں جو ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ابھی جائیں جیو لگائیں اے آر وائی لگائیں ڈان ٹی وی لگائیں جو آپ کا فیورٹ چینل لگائیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ پان سال پہلے پھر دس سال پہلے پانرہ سال پہلے ان چینلز کی کبرج میں کیا فرق تھا ان آپ کے فیورٹ جو انکرز ہیں جو بھی ہیں ان سے جا کے ان کے ٹوٹرز جا کے دیکھ لیں ان کا پانچ سال پہلے ٹویٹ دیکھ لیں اور پانچ دن پہلے کا ٹویٹ دیکھ لیں اور آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ جس طریقے سے آہ سسٹیمائٹکلی سپریس کیا گیا ہے لوکل میڈیا آہ وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے آہ کبھی گلہ کاٹ کے کبھی ہاتھ کاٹ کے کبھی اٹھا کے کبھی کسی کی تنخواہ بند کر کے کبھی کسی کو نکال کے الگ الگ طریقے ہیں مگر یہ جو ہے یہ جو فورم ہے جو ڈیجیٹل ہے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے بند کرنا اور ہم میں سے وہ لوگ جو اس کو use کرتے ہیں اور hopefully اچھی نیت سے کرتے ہیں اچھی نیت سے کرتے ہیں اپنے کام کے لیے کرتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں اپنے profession کے لیے کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں اپنے ملک کی بقاہ کے لیے کرتے ہیں ہمیں اس وقت target کرنا clear ہے سابر یہ کہتے ہیں شاہین صاحب یہ کہتے ہیں doc یہ کہتے ہیں کہ there's there's something in the offering یہ کیا ہے یہ کیوں ہے کہ کس لیے ہے اس پہ آگے ہوگی بہت ہوگی اور ہم چاروں کرتے انشاءاللہ یہ رہے گئے we will keep talking about it انشاءاللہ thank you for your time ایک گھنٹا میرا پورا ہو گیا ہے میں نے ان سے time book کیا تھا doc thank you for the time شاہن صاحب always good to see you you will always be my boss whether you like it or not i will talk to you guys too and i hope you're all my friends and colleagues i don't like thank you صاحب صاحب thanks doc and doc keep us posted loving your travels مجھے پتا آپ زبردارس قسم کی travel regime پہ آپ چلے گئے ہیں تو ذرا rest rest بھی کریں آپ بہت زیادہ air miles ڈال رہے ہیں بہت آپ jet setting کرنے لگ گئے ہیں okay take care bye خدا حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات